گوراپور میں کرونا مریضوں کی سنکھیا اب کم ہوتی جا رہے ہیں آگڑے لگاتار پچاس کے نیچے آ رہے ہیں منگلوار کو چوبیس گھنٹے کے اندر کیول اکتیس نئے کرونا مریض ملے ہیں خاص بات یہ ہے کہ ایک بھی مریض کی موت نہیں ہوئی ہے اس کے بعد سے زلے میں سنکربیتوں کا آگڑا انیس ہزار پانچ سو ایک آنوے پہنچ گیا ہے ان میں اٹھارہ ہزار نو سو چھبیس لوگ ٹھیک ہو چکے ہیں جبکہ موت کی سنکھیا تین سو پندرہ ہی ہے وہیں زلے میں ایکٹیو کیس کی سنکھیا تین سو پچاس رہ گئی ہے اس کی پشٹی سی ایم وڈ اٹرشی کانتیواری نے کی ہے کرونا کی رفتار کم ہونے سے سواست ویبھاگ اور زلہ پرشاسن نے رہت کی سانس لی ہے سی ایم وڈ اٹرشی کانتیواری نے بتایا کہ مریضوں کی سنکھیا لگاتار گھٹ رہی ہے جبکہ جانچ روزانہ تین سے چار ہزار کے بیچ ہے انٹیجن اور رٹی پی سی آر کی جانچ میں بھی زیادہ تر لوگ نیگٹیو مل رہے ہیں یہ بے حل سخد ہے سنکرمیتوں کے سنپرک میں آنے والی کم سے کم بیس لوگوں کی بھی جانچ لگاتار کی جارہی ہے منگل بار کو ملی کرونا ریپورٹ میں شہر کی بات کریں تو محض بارہ نئے مریض ملے ہیں ان میں کینٹ تھانا چھتر میں سروادیک چھائے مریض شامل ہیں اس کے علاوہ کتوالی میں ایک شاہپور میں دو اور گورکھنا تھانا چھتر میں تین مریض ملے ہیں جبکہ گرامیت چھتر میں چودہ نئے مریض ملے ہیں ان میں پپرولی میں ایک خورابار میں چار اور چرگوہ میں نو مریض ملے ہیں ان کے علاوہ پانچ مریض الگ الگ تھانا چھتروں کے ہیں اس کی پشتی کرتے ہوئے سی ایم و ڈاٹر شکان تیواری نے بتایا کہ جن جگہوں پر کورونا سنکرمیت مریض پائے گئے ہیں وہاں پر سینٹائزیشن کا کاری کرائے جائے رہے ساتھ ہی لوگوں سے وشیش سعودانیوں کو برتنے کی اپیل بھی کی جا رہے ہیں دو گز کی دوری ماسک ہے ضروری سماجک دوری کا کریں پالن اپنے اور اپنے پریوار کو بنائے سوست اور سرچھت سی ایم و ڈاٹر شکان تیواری نے بتایا کہ آنے والے دنوں میں چھٹ جیسے تیوار پڑا رہے ہیں اس میں وشیش سترکتہ برتنے ہوں گے کیونکہ وائرس ٹھنڈ میں زیادہ اثر کرتا ہے اسی لیے لوگوں کو بھیڑ بھار سے بچتے ہوئے ماسک کا استعمال کرنا ہوگا جب تک کرونا کی ویکسین نہیں آجاتی تب تک ماسک کی ہی سب سے بڑا ہتھیار ہے اس سمجھ میں گوروپنی سے بات کرتے ہوئے سی ایم و ڈاٹر شکان تیواری نے کہا جیسے کی آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے اور انی جن پدوں میں بھی ہے کہ کوویڈ کے کیسز کی پوزٹیویٹی گھٹی ہے ہم لوگ ٹیسٹ اپنا برقرار رکھے ہوئے ہیں ایک سٹانڈرڈ پہ اور اپنے ٹارگیٹ کے حساب سے ٹیسٹنگ کر رہے ہیں پرانتو اسی ٹارگیٹ میں جو ہمارا پوزٹیویٹی تھی وہ چار پرسنٹ سے لے کے کبھی کبھی دس پرسنٹ بھی تھی وہ اب کافی گھٹ گئی ہے اب سو ٹیسٹ میں دو یا تین پوزٹیو آ رہے ہیں تو یہ ایک انگیت کرتا ہے کہ کوویڈ سنکرمن کم ہوا ہے سنکرمن کی چین کو توڑنے میں ہم لوگ کامیاب ہوئے ہیں اور یہ سنکرمن پونہ نہ پڑ جائے اس لئے میری اپیل ہوگی سبھی جنمانے سے کہ ماسک پہننا بار بار ہاتھ دھونا بینا ہاتھ دھوئے آنکھ ناکھ مو کو نہیں چھونا اور شوشل ڈسٹینسنگ یا فیزیکل ڈسٹینسنگ جس کو کہتے ہیں اس کا پالن کرنا ابھی تیوہار ہیں شادیاں ہیں اس میں بھی اس چیز کا پالن کریں گیڑ بھڑک کا علاقوں میں نہ جائیں ماسک تو عوض سے عوض سے لگائیں اس سے دو فائدے ہیں ایک تو اگر آپ کو سنکرمن ہے تو کم سے کم وہ سنکرمن آپ کے بولنے چھیکنے سے دوسرے کو نہیں جائے گا اور دوسرا اگر دوسرے کو ہے تو وہ سنکرمن آپ تک نہیں آئے گا اسی طرح اگر آپ ہاتھ سے آنکھناک مو نہیں چھوٹے ہیں سابن پانے سے تو بھی آپ سنکرمن سے بچ سکتے ہیں ان چیزوں کا پالن ابھی بھی ضروری ہے کیونکہ غشو میں بھی اور دیش میں بھی بہت ساری جگہوں پر دوتیے لہر آئی ہے یہاں تک کہ کئی جگہوں تیتیے لہر بھی آگئی ہے جس میں کیسز بڑھنے لگیں اور وہ کیولی اسی وجہ سے کہ ہمیں لاپروہی نہیں کرنی ہے اور جب تک کوئی دوائی نہیں ہے یہ کلوگن بھی ہے جب تک دوائی نہیں تب تک لاپروہی نہیں دوگج کی دوری ماسک ہے جروری ان سب کا پالن اگر ہم کریں گے تو گورکپور سرکشت رہے گا گورکپور کے باسیت سرکشت رہیں گے اور یہ پالن کرنے سے کوئی باہر سے بھی آتا ہے تو بھی آپ سنکرمن سے بچ سکتے ہیں تو میری یہی اپیل ہے نشید طور پر سنکرمن گورکپور میں کافی گھٹا ہے اور پچھلے ایک ہفتے میں پچاس سے نیچے ہی پوزٹیف کیسز آئے ہیں جبکہ ہم تین ازار سیمپلنگ کر رہے ہیں اور کسی کی ڈیپ بھی نہیں ہے موسیقی موسیقی